میرا نام غلام سین میں علاقہ کونت بڑا دہر کا رہنے والا ہوں میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے کسٹ کیا ہمارے یہاں تک آنے کا کیونکہ ہم بھی آپ کی مادیم سے اپنی تھوڑی بہت جو کچھ ہماری مشکلاتیں ہیں آگے سرکار تک آپ پہنچائیں گے ہمیں پوری امید ہے سرکار بھی اس پر توجہ دے گی کیونکہ ہم بے گوڑ میں رہتے ہیں ہمیں کوئی فیصلتی آنے ہی ہے نہ ہمیں سکول کی فیصلتی ہے نہ ہمیں ہسپتال ہے نہ ہمیں روڈ ہے جس کی وجہ سے ہم دن بہ دن پیشے ہی جا رہے ہیں ہماری جرنیشر ہم تو انپڑ رہ گئے تھے اب امید ہے کہ ہماری جرنیشر بھی شاید انپڑ ہی رہ جائے گی کیونکہ ہمارے یہاں سکول کی کوئی فیصلتی نہیں ہے جوکشن کی کوئی فیصلتی نہیں ہے اس کے بعد ہمارے یہاں ہسپتال کی کوئی فیصلتی نہیں ہے جب بھی ہمارا کوئی بیمار ہو جاتا ہے ہم اس کو یہاں سے اٹھا کر کاندھوں پہ اٹھا کر یہاں سے آٹھ دس کلومیٹر پیدل چل کر دردل کے رہا Fayyaz International India Private Limited offers admission for all courses in topmost colleges of India and abroad special guidance for MD, MS, MBBS in government and private medical colleges and universities of India besides this MBBS in China Pakistan, Bangladesh, Kazakhstan Ukraine and many more countries also contact for engineering, management, pharmacy nursing and other paramedical courses affordable packages and scholarships are available contact Fayyaz International Abikuzer Lane Lalchok Srinagar 17 AC Gandhinagar Jammu or dial 94190-42298 94191-21092 راستے روڑ میں پہنچانا پڑتا ہے کسی کی راستے میں ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ حضر سے واپس لانا پڑتا ہے مشکلاتیں ہو جاتی ہیں مجھے پوری امید ہے کہ اس کیا کہتے ہیں میڈیا کے ذریعے یہ ہماری بات سرکار تک پہنچے اور وہ اس پر توجہ فرمائیں اسی طرح ہمارے روڑ کا مسئلہ ہے اگر ہمارے یہاں روڑ ہوتی تو ہمارے تمام ان مسائل کا اضالہ ہوتا کیونکہ یہاں ہمارے علاقے میں روڑ نہیں ہے اسی وجہ سے یہ تمام جو مشکلاتیں ہیں اسی کی وجہ سے ہیں اگر ہمیں روڑ ہوتی تو تقریباً یہ مشکلاتیں ہماری دور ہو جاتی سننے میں آتا ہے ہمارے لئے روڑ جو بن رہا ہے اس کے ٹھیکے داروں نے دوزار دس سے لے کر آج تک تھوڑا بہت جو کام کیا ہے وہ بھی چلنے کے قابل نہیں ہے تو ہم گورنمنٹ سے یہی گزارش کرتے ہیں آج کی سرکار سے یہی گزارش کرتے ہیں آپ کی مادیم سے میڈیا کی مادیم سے کہ وہ جلد جلد اس پر توجہ فرمائیں اور روڑ کی طرف بھی دہان دیں دوزار دس سے لے کر آج تک یہ روڑ کیوں نہیں بن رہا ہے اس میں کیا وجہ ہے کیا دیکھتے ہیں کہاں رکاوٹیں ہیں زیادہ سے زیادہ اس پر توجہ دیں اگر ایسے نہیں ہو سکتا ہے کوئی ٹیم سیلیکٹ کریں جو خود انکواری کر کے اپنے آنکھوں سے دیکھ کر اس اس ازالے کو دور خرمائیں جس سے ہمیں بھی سولیت ملے جیسے ہمارے بزرگوں نے ابھی یہاں بیان دیا یہ بیچارے ان کو پینسل تو لگا دی تھے گورنمنٹ نے مگر اس کو لانے کے لیے ان کو ادھر سے تقریباً زیادہ پیسہ کرنا پڑتا ہے گھڑے کا انظام کرنا پڑتا ہے کسی دوسرے بندے کا سارا لینا پڑتا ہے جس کو وہ پینسل نہیں بلکہ ان کو جرم بنتا ہے جرم سمجھتے ہیں یہ لوگ تو میں سکر گزاروں آپ کا کہ ہماری اس بات کو ضرور سرکار تک پہنچائیں جس سے ہمارے ان بزرگوں کی بھی سولیت ہو اور زیادہ سے زیادہ ہمارے پریمری ہلتھ سنٹر پر ضروری توجہ فرمائیں تاکہ ہمیں ہر وقت سولیت مل سکیں آدھا